محمد قاسم اللہ علیہ وسلم میرے خوابوں میں آتے کیا وہ سچ کہتے ہیں تو میرا جواب یہی ہے کہ جی ہاں وہ سچ کہتے ہیں اس کا سب سے بڑا سبور یہی ہے کہ کوئی انسان اس طرح کا خواب خود سے بنا نہیں سکتا اور اگر کوئی بنا سکتا ہے تو بنا کرنے گا اور اگر اس سے نہیں بنا تو اس پر لازمی ہے کہ وہ محمد قاسم کے خوابوں کو یقین کریں جو میرے بھائی محمد قاسم کے بارے میں نہیں جانتے ان کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس لنک سے وہ قاسم کے خوابوں کو سن ستے ہیں میں محمد قاسم کے خوابوں تقریباً دو ہزار سولہ سے سن رہا ہوں جب میں نے ان کو بہلی بار سنا تو مجھے بھی حیرت کا جھٹکا لگا اور تھوڑا عجیب بھی لگا تھا اور میرے بھی دل میں ترہ ترہ کے سوالات آئے تھے اس کے باوجود بھی میں ان کے خوابوں کو گور سے سنتا رہا ہوں اور یہ دیکھنے کی کوشش تھی کہ اس میں ان کا کیا فائدہ ہے مگر انہوں نے اپنے فائدے کی کوئی بات دیں گے وہ تو ہمارے ہی فائدے کی بات کر رہے ہیں جس سے مجھے ان پر الحمدللہ یقین ہوگا پھر بھی میں نے اپنی تحقی جاری رکھی اور ان کے خوابوں کو بار بار سنتا رہا ہوں میں جتنی بار بھی محمد قاسم کے خوابوں کو سنتا اتنا ہی زیادہ حقیل مجھے ان پر موجاتا تھا مجھے ان میں ہر وہ بات نظر آئی جو ایک سچے انسان پر ہونی چاہیے اب آپ پر لازمی ہے کہ آپ ان کے خوابوں کو سنیں اور ان پر یقین کریں اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے اگر آپ ایسا نہیں کر دیں تو کل جو طبعہ آپ پر اور آپ کے پیاروں پر آئے گی اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گی ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے